تو فرنڈز میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے ٹری ہاؤس بہت ہی خوبصورت رات میں کیا ایک کیسی نہیں آ پا رہا تھا کلیئر تو اس ویدیو سے میں نے سوچا اب اس ٹری ہاؤس کی ویڈیو بلوگ دن میں بناؤں گا تو اب چلتے ہیں اندر کی طرف اور دیکھیں کہ ٹری ہاؤس میں کیسے رہا جاتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے اندر سے کیا کیا اس میں ایمنیٹیز ملتی ہیں ٹوائلیٹ وائلیٹ کا کیا سین رہتا ہے وہ سب نے آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں تو بنے رہی ہے اندک اور یہ دیکھ لو چلو لے کے ہی چلتا ہوں سو فائنلی دوستو میں نے ہاؤسٹرل کیا ہے زاسترل کیا ہے فرسٹ ٹائم in my life زاسترل دیکھتے ہیں اندر سے کیسے ہونے والا ہے جو آپ آواز سن رہے ہوئے ابھی اس پانی کی ہے ابھائی نیچرل فلو ہے یہ والا یہ ریسپشن ہے اور ابھی میں آپ کو پورا زاسترل دکھاتا ہوں یہ زاسترل کا ریسپشن ہے جب ریسپشن ایسا ہوگا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اندر کے رومز کیسے ہوں گے اور اس ریسپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے والی بال کو اس کو انسٹرومنٹ سے کافی اچھے سے سجا رکھا ہے بہت ہی خوبصورت ہے یار یہ دیکھ لو فرینڈز یہاں کی دیواروں پر کیا لکھا ہے یہاں کی دیواریں بھی آپ کو چیک چیک کے بلا رہی ہیں دوستو ابھی جس انٹری کری ہی تھی میں نے اور انٹری کرتے ہی رات ہو چکی ہے تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ رات میں پورا زاستل کیسا لگتا ہے سو فرینڈز ابھی جو آپ دیکھ رہے ہو یہ کیفیٹیریا کا بھی ہوئے یہاں پر آپ باہر بیٹھ کر بھی ڈینر انجوائے کر سکتے ہو سو فرینڈز ایسا کہ ابھی ہم نے نیچے دیکھا تھا کہ ریسپشن کو کس طریقے سے انٹیک چیزوں سے اندر سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیفیٹیریا کو اس کینٹین کو باہر سے بھی ڈیکوریٹ کیا گیا ہے ایک اولڈ اسکوٹر رکھا ہوا ہے تو بہت ہی پرانا ہے تو آپ کومنٹ کر کے اس اسکوٹر کے موڈل کا نام بتا سکتے ہیں تو آئیے دوستو اب اس کیفیٹیریا کے اندر کی کچھ جھلکیاں دکھا دوں میں آپ کو اور یہاں آلریڈی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کی سائیڈ والز پر بھی کیا مس ایک دم پرانے زمانے کے کیمراز کیسٹس رکھی ہوئی ہیں کیفیٹیریا کا مجھے تو یہ میوزیم زیادہ لگ رہا ہے اوپر کی طرف دوستو یہاں پہ کچھ ٹیفن باکسز ہیں کچھ پرانی موویز کے ٹیمپلیٹس ہیں گریس ہے اور کافی سارے انٹک آئٹمز یہاں پر ہیں اس کینٹین کے فوڈ کی بات کرو تو کافی ٹیسٹی فوڈ ہے جو کی ویزنیبل پرائز پر آپ کو مل جائے گا دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہوگے یہاں پہ بہت سارے کونز لٹکے ہوئے ہیں کونز کی مالا بنی ہوئی ہے یہاں کونسا آوٹر ایریا کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے کیونکہ اس علاقے میں کونز کی کھیتی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور جہاں کونز کی کھیتی سب سے زیادہ ہوتی ہے وہاں لوگ اپنے گھر میں کچھ اسی طریقے کی ڈیکوریشن کرتے ہیں اور یہ پانی کی آواز ہوگی اتنی اچھی نیند آنے والی ہے نا بھائی آج یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سٹریٹ یہ پتھرگی اور سائیڈ میں اس کے بجری یہ والا جو فیل ہوتا ہی بہت ہی الگ ہوتا ہے واو یا ایس تھٹیک ویو یہ دیکھئے دوستو میں آپ کو جو نظارت دکھانے والا ہوں وہ کچھ اس طریقے کا ہے پورا زوسٹل کا ویو یہاں سے دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہی خوبصورت جیسا فوٹوز میں دکھایا تھا ویسا ہی یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے یہ پریمیم ہو گیا اس کے بعد ہمارا کچھن ہو گیا ریسپشن ایریا وہ رہا وہاں سے انٹری لی دھی ہمنا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سٹنگ ایریا بنا ہوا ہے اور یہ ہے ڈوم تو یہاں پہ جو شیئرنگ بیڈز ہوتا ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ہمیں مل جائیں گے شیئرنگ بیڈز ہوتا ہے اس میں فور کا ہوتا ہے سکس کا ہوتا ہے سکس بیڈ کا ایک روم فور بیڈ کا ایک روم اس طریقے سے ہوتا ہے یہ ڈیلکس روم ہو گئے ہمارے یہاں پہ ڈیلکس ملتے ہیں ہم پرائیمری ایک نمبر اور وہاں پہ ٹری ہاؤس ہے ایک ٹری ہاؤس میں جہاں پہ ہم نے سٹے کیا ہوا ہے اسی یہ ساتھ ساتھ یہاں پہ اوپر کی سائٹ بھی شیئرنگ والا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ والے بھی شیئرنگ والے ہمیں بیڈز یہاں پہ مل جاتے ہیں وہ اس میں بیسکلی آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو زوسل کی سائٹ سے ہی آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ شیئرنگ والا کیا چارج ہے کیونکہ میں چارج آپ کو نہیں بتا سکتا اب ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں چارجز زوسل پلس کیمٹی فال یہ پورا لکھا ہے اس کو آپ مسوری سرچ کرو گے تو آ جائے گا بان فائر کے لئے پورا سیٹ اپ دے دیا ایٹو سے گھیج گیا تاکہ فائر نہ پھیلے اور پورے ایک گول سرکل بنا دیا ہے میں بس مس کر رہا ہوں اپنے یار دوستو کو کیا اگر میں ان کے ساتھ آ پاتا ہے تو بہت اچھا رکھتا گٹارسٹ بھی ہے سنگر بھی ہے ویڈ باکسر بھی ہے بٹ انپورشنیٹی ابھی آنے پائے ہیں دوستو یہ سارے سین ہوتے ہیں رات میں کیپچر کرنے والے یہ آپ دیکھ سکتے ہو رات میں لائٹس جل رہی ہیں ان پر یہ رہے ہمارے پرانے دوست صدیقی جو ابھی سائیکل چلانے میں بزی ہیں ہوا میں اڑے ہوئے ہیں جیسے ایسے ہوا چل رہی ہے وہیں ان کا رخ ہو جاتا ہے یہ ہوا کے رخ کے ساتھ چلتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہی ہے جسٹ فور فن برو یہ جو پیڑ آپ دیکھ رہے ہو ابھی فیلال سیڑھییں دکھ رہی ہیں جو میں نے سٹیک کیا ہوا ہے اسی کے اوپر ہے یہ ہے ٹری ہاؤس میرا ابھی کچھ جھلگی ہے دکھاتا ہوں وستار سے صبح کے ٹائم یہ ہی ہے دوستو کومن کچھن اس کومن کچھن کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کو الگ سے گیس چولت دے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا میل اور اپنا مٹیریل لا کے خود سے اپنا میل بنا سکتے ہیں یہاں بیٹھنے کے لیے چھوٹا سا سپیس بھی بنایا ہوا ہے تو اس کے لیے ہمیں اوپر چلنا پڑے گا یہ دیکھئے گا سنگل بندے کے بیٹھنے کے لیے یہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے اور آپ یہاں پہ نوول پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ اسی سائیڈ ہے گیس وہ بھی میں بھی آپ کو دکھاؤں گا بیٹھ کے اپنے ہاراں سے آپ پب جی کے لو آپ فن کرو میسیج میں بات کرو it's all yours it's your time bro اس میں اسی اپنے باس فریج ہے اور گیس کرم کرنے لیے دوستو کہنے کی بات نہیں ہے واقعی میں ایک common kitchen ہے پیچھا آپ دیکھ لو میرے اس چھوڑنے سے کچھن میں گیسر لگا بہا ہے برطن ہے اور یہاں سے use کر سکتے ہو یہ رہے وہ کچھ ڈپ پہ یہ رہا ہمارا چولا اس پہ گرم کر سکتے ہو سیف کہنے کی بات نہیں ہے ایکچوال میں ہی یہ ایسا ہے جب کچھنے کی بات نہیں ہے اس پہلے سے کچھنے کی بات نہیں ہے جب کچھنے کی بات نہیں ہے پہلے سے کچھنے کی بات نہیں ہے کچھنے کی بات نہیں ہے موسیقی سبا فرینز یہ ہے بہار سے لوگ اپنے ڈری ہاؤس کا جہاں پہ میں نے اسٹیک کیا ہوا ہے بہر بہار سے چل کے ہاں پہ اس کے پیجے جانے کا راستہ ہے وہ ہمیں یہاں سے دیا گیا ہے موس پرو پیبلی کیا ہوتا ہے گائز ہم جب کبھی بھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم نارمل ہوتل کرتے ہیں تو آپ ٹری ہاؤس والا بھی ایک بار ہوتل کر کے دیکھنا یہ آپ کے ایکسپیرینس کو اور انہینس کر دے گا یہ ہم آگے ہیں اوپر کی طرف ٹری ہاؤس میں ایک بار میں بہار سے دکھا دوں آپ کو ریال ٹری ہے یار برو ایک دم ریال ٹوٹلی یہ ٹری سے اور بوٹ سے بنا ہوا ہے اور اس میں بھی فلور ہے ایک یہ ہے اور ایک اس کے اوپر ہے ابھی میں اس کے اوپر بھی جا کے آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یہ والا ایکسپلور کر لیتے ہیں پہلے یہاں سے نظارہ دیکھ لیجئے آپ یہاں سے ہم ابھی آئے ہیں اوپر تو اندر جانے سے پہلے ٹری لیلا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بنا ہوا ہے چھوڑا سے بیسن ورکنگ ہے برو چلی اندر چلتا ہے چلی اب آپ کو لے کے چلتا ہوں اندر ٹری لیلا پہ سو اندر یہ رہا دوستو اپنا روم ٹری کے اوپر پہلے آپ کو روم وزٹ کرا دیتا ہوں میں آپ کو موسیقی دوستو یہ ہی ہے روم یہاں بہت ہی پیارا روم لگ رہا ہے میرے کو سچ بتا رہو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو پیڑ کے اوپر بنا ہوا ہے سارا چھوڑا سا روم ہے اور یہاں پیڑ یہاں سے نظر آتا ہوا دیکھ رہا ہے ہمیں اور جو یہاں کا ورک ہوا ہوا ہے سارا بودن میں ہے اور اس کے سوچ سوکٹ جس پہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی بودن میں ہے یہاں سے نظر آ رہا یہاں ہماری چھوڑی سی بیالکنی ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتا ہے یہ روم ہیٹر ہے ہمارا یہاں پانی ہی باٹلز یہ ٹولٹ تو اس طریقے سے یہ سلائڈز یہاں پہ لگی ہوئی ہے رات میں آپ سلائڈ بند کر سکتے ہو آرام سے اور یہ رہا بھائی سین ایکچول ٹری ہے کچھ ایسا نہیں ہے کہ آرٹیفیشل بنایا ہوا ہو یہاں پہ سیڈنگ ایریا ہے چھوڑی سی بیالکنی ہے آپ بیٹھ سکتے ہو یہاں پہ اور دھوپ بھی آ رہی ہے رات میں یہ تھا کہ میرے کو لگ رہا تھا آپ پتہ نہیں دھوپ کیسے ملے گی تھنڈ ہو رہی ہے بہت زوازہ کیونکہ یہاں پہ چل رہا ہے ایک ڈگری اور صبح کے ٹائم ہو جاتا ہے مائنس پن سو میرے کو بس یہی تھا کہ یہاں دھوپ آنی چاہی ہے اور بھائی دھوپ مل چکی ہے یہاں پہ سلائے دیکھ رہو تو آپ پیڑھ نکلتا ہوا جب دیکھتا ہے نا تو لگتا ہے کہ یہاں بھی ٹری میں رہ رہے ہیں ورنہ ایسا ہوتا کہ بس نیچے سے ٹری کی سپورٹ دے رہے ہیں تو وہ ہمیں ویسا نہیں لگتا ٹری ہاؤس نہیں لگتا بھر یہاں پہ آپ دیکھ رہو ٹری یہاں سے نکل رہا ہے وہاں سے نکل رہا ہے جس پہ بیٹھنا ہے وہ بھی ایک وڈ کا بنا ہوا ہے بس تو کلر گریڈنگ کی بات کروں کلر گریڈنگ کافی اچھی ہے پیچھے ہی دیکھ رہا ہوں آپ اورینج گرین ایک خاص یہ ہے کہ بھئی کلر کے ساتھ بہت اچھا کھیلتا ہے تو انہوں نے کلر کے ساتھ کافی اچھا کھیلتا ہے اب میں لے کے چلتا ہوں ہمیں ٹوالٹ میں ٹوالٹ بھی خالتا ہوں کیسے بھائی گزار کرنا پڑتا ہے چھوٹا سا ہی ہے پری ہاؤس ہے تو اپنی بڑا سا نہیں بنا سکتے تو چھوٹا سا ہی ہے اس میں ہی سب کو منیج کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں وہ بھی یہ ہے ہماری چھوٹی سی سلائیڈ شاور بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ سی بھائی ڈی سے گزار کرنا پڑے گا ہاٹ اور کھولڈ وارٹر شیمکو اور بڑی واش ہینڈ واش تو یہ کچھ یہاں کا ٹوالٹ ہے چھوٹا سا بیسن میں مدر بھی ہے سویچ میرے کو یہاں پہ اتنے اچھے لگ رہے ہیں یہاں پہ سویچ آپ دیکھ سکتے ہو چھوٹے 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 سویچ ہے اور جس پہ لگا رکھیں ہیں یہ بھی لکڑی کا ہے جو مجھے بیٹ ملا ہے وہ یہ ہے اس کے ساتھ رسائی بلینکٹ اور میں نے جو اپنا سامان ڈالتی ہے نیچے سپیس دے بھی ہے سامان ڈالنے کے لئے اب چلتے ہیں اوپر کی طرف یہ دیکھ لو بھائی یہ سٹیرز بنے ہوئے ہیں اوپر جانے کے لئے بہت انٹرسٹنگ بنا رہا ہے چلو 1 2 3 4 یہاں کیا ہے یہ بھی میں بھی آپ کو دکھاؤں گا اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہی اپن یہاں سے چڑھ گیا ہیں اور اس کا میں نے رات کو نظارہ آپ کو دکھایا تھا رات میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے جب یہ یہاں کی لائیڈے چلتی ہیں تو بہت ہی پیارا نظارہ یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے یہ بھورا ویو ہے اس ڈالسٹل کا سو آگے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کیا ہے یہ چھوٹا سا سلائیڈر یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے اور یہاں ہمیں مل رہا ہے بیٹھنے کے لئے یہاں ہمیں مل رہا ہے بیٹھنے کے لئے چھوٹا سا سپیس ویوز یہاں سے بھی بہت ہی پیارے آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ لو ویو بھی بہت ہی شاندار آ رہے ہیں اور یہ بھی پورا پیک ہے گلاس سے اور اپنا سلائیڈر ہے چھوٹا سا اور یہاں پہ بیٹھ سکتے ہو آپ یہ فائیبر میں ہے یہاں پہ بیٹھ کے یہ ہے کہ اپنا شانتی ہے کچھ پل یہاں پہ شانتی کے کچھ پل آپ آ رہا ہم سے بتا سکتے ہیں اور سین دیکھیں آپ سارا پیسہ جو یہاں پہ ہے بھائی سین کا ہے اور چھوٹے چھوٹا چھت بس چھوٹی سی ہے بھائی جتنی میری ہائٹ ہے نا یہ کتھنے ڈیفرینس ہیں یہاں پہ اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں آنا بنتا ہے یہاں پہ میں بھی رہ کے رہے ہیں یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا بہت سنا تھا زوستل کے بارے میں میرے پاس زوستل سے آج یہ ہے وہ ہے کچھ یہ کمپیٹیشن وہ کراتے رہتے کمپیٹیشن وغیرہ تو فالو بھی کیا ہے میں نے انسٹا پہ زوستل کو تو تو بس یہ ہی ہے ایک ایکسپیرینس لینا تھا میرے کو ایک نیو ایکسپیرینس یہ تھا کہ بھائی کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے زوستل میں الگ کیا ہے یہاں پہ تو دیکھنے کو ملا اور جو دوستو بہت ہی شاندار جو یہاں کے لوگ ہیں کافی اچھے ہیں اب بس اس کے اوپر پیڑ ہے اب یہ یہ کہ پیڑ پہ ہی چڑھ سکتے ہیں دائریکٹ حالے کی علاو نہیں ہے انہوں نے منہ کیا کہ اوپر پیڑ پہ چڑھنے کا ٹرائی نہیں کرنا ہے کچھ اپنے رولز ہیں وہ یہ ہی ہے کہ ان پہ پیڑ پہ نہیں چڑھنا ہے کچھ ایسا الیکٹرگلز کا چھوڑ کے نہیں جانا ہے کہیں بھی جانا ہے آپ کو سوچ آف کر کے جائے سو فرینڈز رات میں آپ نے دیکھا تھا ہمیں وہاں گئے تھے ہم اس سائٹ وہ بھی ایکسپلور کیا تھا یہ بھی ایکسپلور کیا تھا رات میں الگی سین لگتا ہے بھائی یہ دن کا ہے رات میں ہم لائٹس جلتی ہے بڑا پیارا لگتا ہے بھائی دن کا سین ہے میں سوچ آپ کو دکھا دوں وہ میرا ٹری ہاؤس یہ کونس موسیقی 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 ایک چھوٹا سا دوار بنا ہوا ہے یہاں پہ فوٹو اوٹو کلک کرانے کے بعد آپ ایک بار زارا یہ والا سین دیکھ لو بھائی رات میں اتنا کلیر نہیں آ پایا تھا ابھی میں نے اپنے سمر کے لیے بھائی جگہ کو فکس کر لیا ہے انشاءاللہ یہاں ضرور آنگا ہے ایک بار دیکھ لیجیے آ پھر سے ایک بار دیکھ لیجیے آ پھر سے امٹی فال امٹی فال سب سے لے بھائی یہاں پہ آئیں گے اور نہا کے جائیں گے انشاءاللہ اب بھائی سمر کا بیٹ ہے اور ایک دو پلانس اور ہیں وہ اور نمبر جائیں تو پھر یہاں پہ آنا ضرور ہے بھائی یہاں پہ ضرور ہی آنا مڈے گا موسیقی 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 موسیقی